فور پی ایم نیوز نیٹ ورک میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشت زہیر پریانکہ گاہدی کے بارے میں آپ جان چکے ہیں وائی نیٹ سے لڑ رہی ہیں اتر پردیش میں میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا لیکن میں پینتیس برس بعد کانگریز کس طرح سے ریوائیول کرنے جا رہی ہے اس کے بارے میں کیا کیا مخانات ہیں اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش آپ کے سامنے کروں گا اور دوسری بات اسی خبر میں میں آپ کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں دوستو کہ پریانکہ گاہدی کے اندر سنصد میں جانے سے حالات کیسے چینج ہونے والے ہیں پریانکہ گاہدی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر راہل نے مددے اٹھائے ہیں اگنیویر ہو یا پانچ کلو چامل بیروزگاری کی ہو یا بڑتی مہنگائی کی دیش کی سیما کی بات ہو وہاں پر راہل گاندی نے اگر مددے اٹھائے ہیں تو پریانکہ گاندی نے سیدھا جواب موڈی کو دیا ہے موڈی جی نے جب کہا مجھے گالیاں دے رہے ہیں تو پریانکہ نے کہا کہ پوری کتاب بھر دے گئی ہمارے پریوار کو اتنی گالیاں آپ نے بکی ہیں مطلب موڈی جی کے ایک اک جواب کے بارے میں جب پریانکہ گاندی کا جواب آیا ہے تو دیش نے موڈی جی کے سوال پر پرشنچن لگاتے ہوئے پریانکہ گاندی کے جواب کا زیادہ استقبال کیا اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے میرے پاس کہ آپ کہیں کون سا سروے ایسا ہے جی بتائیے میں کیا بتاؤں گا آپ کو میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راہل گاندی کو جب انہوں نے اس کی باتوں کو پکڑ پکڑ کے پپو بنانے کی گھوشش کی آروپ کے انصار ایک بہت بڑے فنڈ کا ایلوکیشن کیا گیا اسی ایمیج کو توڑتے توڑتے دس برس گزر گئے راہل گاندی یاترہ پر یاترہ کرتے چلے گئے لیکن پریانکہ گاندی کے ساتھ معاملہ دوسرا ہے پریانکہ گاندی کے موہ سے نکلا ہوا شب ان کی آواز ان کی شکل صورت ان کے فیچرز یاد دلاتے ہیں پردان منتری پور جو تھی ہماری اندرہ گاندی دیش نے ان کو ایکسپٹ کیا ہے اور کئی جگہ بلی شاندار انہوں نے پردرشن کرتے ہوئے موڈی جی کے سامنے ڈٹکے کھڑی ہو گئیں وائیناڈ سے اگر وہ آ رہے ہیں اور راہل گاندی یہاں پر ہیں اور وہ ساؤت میں تھوڑا سا سینیریو سمجھ لی گئے دیکھئے میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا میں دوبارہ بات کو دہراؤں گا نہیں کہ اتر پردیش سے ہی جاتا ہے ڈلی کا راستہ راہل گاندی اس بات کو سمجھ گئے اور راہل گاندی نے یو پی کو پکڑ لیا ساؤت کی ذمہ داری جب پرینکہ گاندی پر وہ وہاں سے جیت کر کے اگر لوگ سبہ میں آتی ہیں تو آل ریڈی وہاں وپکش بہت مضبوط ہے پرینکہ گاندی کے آنے کے بعد موڈی اور شاہ کی جوڑی کتنا اپنا آپ کو اسہج محسوس کرے گی یہ آنا والا وقت بتائے گا آپ کو ابھی تو ان کے سامنے کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کرنا ہے اور موس پروبولی وہ وہاں سے جیت کر کے اگر آ جاتی ہیں تو سنسط کے حالات بدل جائیں گے حالات کیا بدل جائیں گے کہ جتنا بھی حملہ موڈی اور رمشہ کریں گے اتنا ہی پرینکہ گاندی کی پرسنلٹی مضبوط ہوگی اور کانگریس کو مضبوطی ملے گی ایک تو مہیلہ ہونے کے ناتے اور دوسری بات میں نے آپ سے کہا ہمارے یہاں تو شکل سورت اور ویش بھوشہ کے بھی بڑے معنی کہلائے جاتے ہیں پرینکہ گاندی کے بارے میں میں نے آپ سے عرص کیا کہ ان کو بنا بات کیے ہوئے ہی دیش نے اندرہ گاندی کے روپ میں لیا ہے اور ہمارے یہاں ایک پرسنلٹی کا بڑا معاملہ ہے امیتاب بچن جب علاباد میں جا کے بہو گناہ کو ہرا آئے تھے تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ انہوں نے کہا کہ میری ساری ریاج نیتی فیل ہو گئے ممبئی کا ایک لڑکہ آیا اور ہرا کر چلا گیا یہ ہوتا ہے ساؤت کے اندر آج بھی ایکٹر کے بھروسے ہی بھار دیندہ پارٹی انٹر ہونا چاہتی ہے پوان کلیان کا اگر آندھ پردیش میں انہوں نے سہارا لیا ہے تو کیرل میں گوپی نام کا جو بندہ بھی منسٹر بنایا گیا ہے جو اندرہ گاندی کو ماں بتاتا ہے مہدر آف انڈیا بولتا ہے اس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے تو ساؤت کے اندر اس کا پرتی ندیت کرتے ہوئے جو زمین بنائی تھی راہل گاندی نے اس کو پوری طرح سے سمال سکتی ہیں پریانکا گاندی اور جب وہ جیت کر کے لوگ سب ہمیں آئیں گی ان پر جتنے بھی حملے ہوں گے راہل گاندی اور پریانکا گاندی دونوں ساتھ مل کر ایک ایسے دودھاری تلوار کی طرح یہ شبد میرے خیال سے مناسب ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا لیکن پھر بھی ایک یہ محاورے کی بات ہے وہ ستہ پکش پہ اس پرکار کا پرہار کر سکتے ہیں کہ وہ ایمیجن نہیں کر سکتے چونکہ سمجھ ہے پریانکا گاندی کے اندر اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے الیکشن للا چکی ہیں اپنی ماتا جی کو بھی اور راہل گاندی نے کانگریس کے لیے بڑی سلکوں پر چلی ہیں تو لوگ سب ہمیں آنے کے بعد ہے آپ کہیں گے ابھی تو لوگ سب میں آئی نہیں ہے چناؤ نہیں ہے میں ابھی سے خبر بنا رہا ہوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دس برس میں نہیں پیتیس برس کے بعد کانگریس کا ریوائیول کس پرکار سے شروع ہو رہا ہے اس کا دوسرا پارٹ میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا کہ اتر پردیش میں راہل گاندی جو رک گئے ہیں اور یہاں پر جو ان کی پلاننگ بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوکل اس طرح پر آ کر کے لوگوں سے کنیکٹ کریں گے اور اتر پردیش کے اندر سمجھ چکے ہیں کہ یہاں پر ہندو اور یہ مندر اور مسجد نہیں چلنے والا ہے حالانکہ میرا ماننا ایسا نہیں ہے لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک پرسیپشن کیریٹ کیا جا رہا تھا ہندو کے بارے میں کہ اتر پردیش تو گجرات کی طرح مضبوط ہے اس کو جو توڑتا پھوڑتا وہ نظر آئے چھتیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے کانگریس کے ووٹ کے اندر اتر پردیش کی اگر میں بات آپ سے کروں تو راہل گاندی اس بات سے گد گد ہیں اور اتر پردیش میں راہل گاندی کے رکنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہاں پر کانگریس کی جڑوں کو اور زیادہ مضبوط کریں گے اور مضبوط ہی یہ ہوگی کہ ایک طرف راہل گاندی اتر پردیش میں کام کریں گے دوسری طرف پرینکہ گاندی اور راہل گاندی جب سنصد کے اندر ستہ پخش کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سوال رکھیں گے زمینی بات رکھیں گے آپ کی ار میری بات رکھی جائے گی اور اس پر اگر موڈی اور شاہ مثال کے طور پر حملہ کرتے ہیں تو پرینکہ گاندی کے ساتھ سہانو بوتی ووٹ آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا یہ ریوائیول ایسا نہیں ہے کہ دو ہزار نو میں جیس پرکار سے کانگریس جیت گئی تھی اس بار کے معنی دوسرے ہیں اس بار راہل گاندی کی زیادہ جو سیویکار ریتہ بڑی ہے بنسبت موڈی جی کے وہ اس بات کو درشاہتی ہے کہ اتر پردیش میں وہ لوکل ہیرو کی طرح نکل کر آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بڑا کڑا فیصلہ انہوں نے لیا رائی بریلی میں رکے اور یہ حالات اب بدلنے جا رہے ہیں پرینکہ گاندی اور راہل گاندی اس لئے میں آپ سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ پینتیس برسوں میں اس بار آپ مان لیجیگا کہ یہ کانگریس آئی کا نہیں دیش کے ایک ایسی راجنیتی کا دوبارہ سے ریوائیول ہونے جارہا جو پہلے کبھی دیکھی تھی بیچ کے اس سمیں میں جب لوکل کی جو اسٹار ہیں جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں پردیش اسطر پر انہوں نے اپنا ورچس بنا لیا تھا اور ہے ایچے سمیں میں لوگ سبا کے ووٹ دیتے سمیں لوگ بلکل الگ طرح سے سوچنے لگے ہیں وہ راہل گاندی کے منفیسٹوں کو بھی رکھتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ موڈی کو چننا ہے یا راہل گاندی کو چننا ہے کانگریس کو چننا ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی کو چننا ہے یہ لڑائی اتر پردیش سے لڑی جا رہی ہے اور پریانکا گاندی ساؤت کو سمالنے کے ساتھ ساتھ جب راہل گاندی کی سہایک بھومی کم ہے لوگ سبا میں ملیں گی تو دوستو الگ ہی معاملہ بننے وہاں جا رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ ڈاؤن فال بھارتی جنتہ پارٹی کا شروع ہوگا دیکھ لیجئے گا آپ چونکہ ہندوتو اور نفرت کی راج نیسی سے لوگ تھوڑا واقعی اوبیتوں ہیں کوئی بہت بڑا معاملہ نہ آ جائے چونکہ یہ بڑی مرب اسپرشی ٹاپک لے کر آتے ہیں لیکن اس بار ایسا لگنے لگا ہے کہ اتر پردیش کی جنتہ بھلے ہی وہ کسی بھی چیز میں ڈوبی ہو لیکن پھر بھی وہ مینوفیسٹو اور کمزوری کے اوپر بات کرنا چاہتی ہے بس اس کے اندر ایک لائن کی بات میں کر کے اپنی اپیسوٹ کو ختم کروں گا راہل گاندی اگر ایک کام کریں وہ یہ ہے کہ دلی سماج کا جو بیس پرتیشت ووٹ ہے اتی پیچھلا کا جو ووٹ ہے اس ووٹ بینک کے اندر دیکھئے یہ بات نہیں چلی گئی کہ آپ نے مینوفیسٹو بنا دیا پوری ہندوستانوں کے اندر آپ جھاڑوں سے پھیڑ دیں گے ایسا نہیں ہوگا آپ کو بلوک وائز کام کرنا ہی پڑے گا مسلم آپ کے ساتھ ہیں پنڈت آپ کے ساتھ ہو جائیں گے بشرتیں آپ کا سنگٹھنیا مضبوط ہوا آپ اگر اس وقت جو مایہ وچی سے تھوڑا سا ناراض چل رہا ہے تھوڑا سا چل رہا ہے زیادہ نہیں اس ووٹ بینک کو اگر اپنی طرف خیش لے کر چلے جاتے ہیں اور ان کو دکھا دیتے ہیں کہ پہلے بھی دلیت جب جھولا تھا اور کانگریس کی اس پرکار سے جھولیتی راہول گانڈی اگر اس شعبے پر خاص کام کرتے ہیں اتر پردیش میں رہ کے دلیت بستیوں میں جا کر کے دلیت کا جو لوکل پرتی نیتی تو اس کو اٹھانے کا کام کرتے ہیں اور یہ ووٹ اگر کانگریس کی طرف آ گیا تو دوستوں میں آپ کو بتاؤں پانچ پانچ پرسنٹ پرکار جو ادھر آدھر سے جب ٹینٹ پڑے گا نا اتی پچھلے میں سے پچھلے سے رجادو تو ان کے ساتھ ہوں گئی اگر اکھلے شعب ساتھ ہیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ایسا گلدستہ تیار ہو جائے گا کہ جس پرکار سے بھارتے جنتہ پارٹی کھالی تھاکر برامل اور بنیوں سے نہیں جیتا کرتی انہوں نے اتی پچھلے کو بھی دول دستہ سجا رکھا تھا یہ ایک ایسی زمین تیار ہونے جاری ہے پرینکا گاندی اور راہل گاندی کے مادیم سے جو ترپردیش سے نکلیں گے اور جس میں سہایک بھومی کا اور شاندار بھومی کا پرینکا گاندی کی ہونے والی ہے اس بات کو آپ یاد رکھے گا آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹز باکمنٹ ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہم موسیقی